بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو واقعہ بچوں سے لے کر بڑھوں تک کو یاد ہے ایک واقعہ وہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزانہ کورا پھینکتی تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دن کورا نہیں پھینکا تو آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اور ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام اس بڑھیا کے گھر گئے اور آپ نے اس کے گھر جا کر اس کے گھر کی صفائی کی اور اس کا پانی بھرا تو آپ علیہ السلام کے یہ اخلاق دیکھ کر وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے لیکن ہم کو یہ بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب آپ کی ذات کی طرف منصوب کسی بھی واقعے کے صحیح اور درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستنت کتب حدیث میں منقول ہو جو واقعہ یا جو بھی بات مستنت کتب حدیث میں منقول نہ ہو وہ بے اصل ہوتی ہے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے اسی طریقے کا یہ واقعہ ہے یہ جو بڑھیا کا کورا پھینکنے کا واقعہ ہے یہ کسی بھی مستنت کتب حدیث میں منقول نہیں ہے یہ بلکل بے اصل کی قصہ ہے یہ گھڑا ہوا قصہ ہے بلکہ کسی ضعیف روایت کے اندر بھی یہ واقعہ نہیں ملتا اس لیے یہ جو واقعہ ہے جو آپ ارحیس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اس واقعہ کو بلکل ذکر نہ کیا جائے اور اس کو بتلایا جائے کہ یہ واقعہ بلکل گھڑا ہوا ہے بے اصل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ لوگوں کو اپنا گھڑا ہوا واقعہ ہے کسی بھی محتبر کتاب کے اندر بلکہ ضعیف روایت کے اندر بھی یہ واقعہ نہیں ملتا اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوق عظیم کے عالی مرتبے پر فائز ہونے کی سند خدباری تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکلال خلوق عظیم تو آپ ارحیس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے مستنت کتب حدیث میں بے نظیر مثالیں موجود ہیں ایسے ایسے واقعات ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں لیکن آپ ارحیس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ثابت کرنے کے لیے گھلے ہوئے قصے بیان کرنا اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا وبال ہمارے لیے بن جائے گا چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے من قذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مقعدہ من النار کہ جو میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کرے جان بوچ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کرے یعنی کوئی ایسی بات کوئی ایسا واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے جو اللہ کے نبی سے وہ چیز ثابت نہیں ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جو شخص جان بوچ کر بیان کرے گا فلیتبوہ مقعدہ من النار تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس لیے اس واقعے کو اللہ کے نبی کی طرف منصوب کر کے بیان کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اس سے ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے حدیث کی کتابوں کے اندر بے نظیر مثالیں موجود ہیں جو صحیح سنس سے ثابت ہیں ایسے گھڑے ہوئے منگھڑت قصے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل بے اصل قصہ ہے منگھڑت قصہ ہے اس کو بیان کرنے سے ہم سب کو احتراز کرنا چاہیے فقط واللہ اعلم موسیقی